موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحنی بزائیف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحنی بزائیف چینل آیا آج آپ کے لئے نظرِ بد کی بہت ہی سخت ترین علامات کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آپ پر اگر نظرِ بد ہے یا کوئی کسی قسم کے اثرات ہیں یا بہت ہی بری نظرِ بد کی علامات ہیں تو اللہ پاک کے کرم سے اور اس وظیفے کی برکت سے ہر طرح کی برائیاں آپ سے دور ہو جائیں گے اور یہ نظرِ بد کا ایک ایسا علاج ہے کہ اس کے کرنے سے ایک تو آپ کی نظرِ بد بھی جائے گی اور دوسرا ہمیشہ کے لئے حفاظت بھی ہو جائے گی اور اگر آپ پر نظرِ بد لگی ہے تو وہ اتر جائے گی تو بہت سی ایسی علامات ہیں جس کے کرنے سے آپ کی نظرِ بد ختم ہو سکتی ہے اور علامات ایسی ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو نظرِ بد لگی ہے وہ کون سی علامات ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آج آپ کو پتا چلے گا کہ آخر بڑوں میں یا بچوں میں نظرِ بد کی کون سی خاص علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین بچوں میں بھی نظرِ بد کی علامات ہو سکتی ہیں بڑوں میں بھی نظرِ بد کی علامات ہو سکتی ہیں اور آپ اگر یہ نشانیاں جسم میں محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کو بہت ہی سخت قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے اور جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ سے چلا پھرا نہیں جاتا سستی بے حد ہو جاتی ہے آپ جب چلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جسے آپ چلنے کے کابل نہیں ہیں اس کے علاوہ کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی آپ کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا ہے آپ سارا سارا دن بھی بھوکے رہتے ہیں لیکن کھانا کھانے کا آپ کا دل نہیں کرتا پھر جسم میں حرارت کا محسوس ہونا بخار بھی نہ ہونا لیکن پھر بھی جسم کا تپش محسوس کرنا جسم میں بخار محسوس کرنا پھر کسرت سے پیٹ میں گیس کا بن جانا آپ کا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہونا تو یہ بھی نظرِ بد کی علامات ہوتی ہیں کچھ نظرِ بد کی علامات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں اور کچھ جناتی نظرِ بد بھی ہوتی ہیں تو جسم کا بہت زیادہ جب گرم رہنا تو یہ بھی ایسی علامات ہیں بچوں کا آپ سے لاپرواہ ہو جانا خاص کر عورتوں پر بہت زیادہ یہ اثرات پائے جاتے ہیں دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا دل بہت زیادہ ڈوبتا ہوا محسوس ہونا آپ کو فیل ہو کے آپ کو محسوس ہو کے بہت زیادہ ڈوب رہا ہے آپ کوئی برا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بالوں کا بہت زیادہ گرنا بے خوابی نین نہ آنا جسم میں ہر جگہ پر درد محسوس ہونا اور بہت بھوک کم لگنا یہ نظرِ بد کی بہت ہی بری ترین علامات ہوتی ہیں تو ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر بچے ہیں بچوں پر نظرِ بد وغیرہ کے علامات ہیں تو وہ یہ ہیں کہ بچہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے زد کرنا شروع کر دیتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے دودھ کی پابندی نہیں کرتا اور سست پڑ جاتا ہے تو ایسے میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو آپ کے بچے کو نظرِ بد لگی ہے تو اس کے بہت سے علاج ہیں بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں کریں گے تو انشاءاللہ نظرِ بد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ کوئی اچھا انسان دیکھیں یا کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو آپ یہ ضرور کہا کریں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ چیز کو دیکھ کر ضرور پڑھا کریں یہ بہت ہی بہترین علاج ہے اس کے کرنے سے نظرِ بد کبھی بھی کسی کو نہیں لگتی ہے اور اس کے علاوہ معذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے بھی نظرِ بد کی علامات ظاہر ختم ہونا ختم ہو جاتی ہیں تو نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی لوہ محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظرِ بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ نظرِ بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے تو نظرِ بد بہت ہی بری ترین چیز ہے اور یہ برحق ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نظرِ بد جس کو لگتی ہے وہ اچھے بھلے انسان کو قبر میں منتقل کر دیتی ہے تو اس کے اس کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور سب سے آسان ترین طریقے جو علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں وہ اگر کر لیے جائیں تو ہمیشہ کے لیے نظرِ بد دور ہو جاتی ہے یہ نظرِ بد ایک بہت بڑی حقیقت ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر سجادہ جا کر لوگوں کے سامنے مت لے جایا کریں کوشش کیا کریں بچوں کو گھر میں رکھا کریں اور اگر گھر میں نہیں رکھ سکتے تو بچوں کو بلکل سادہ لباس پہنایا کریں دوسرا کبھی بھی اپنے بچوں کی یا اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں اپنے رزق کا دکھاپہ مت کیا کریں اپنے رزق کے بارے میں لوگوں کو مت بتایا کریں اگر آپ نے کوئی اچھی چیز پہنی ہے یا بہت زیادہ امدہ لگ رہے ہیں امدہ لباس زیبتن کیا ہے ایک اچھا گھر ہے آپ کا اچھی گاڑی ہے تو بس الحمدللہ پڑھا کریں ما شاء اللہ لا قوتہ اللہ بللہ پڑھا کریں گھر سے باہر نکلا کریں تو معوزتین پڑھ کر گھر سے باہر نکلا کریں اور یہ عمل ضرور کیا کریں کہ اس عمل کے کرنے سے آپ پر بھی کبھی نظر بد نہیں لگے گی اور اگر کسی پر لگی ہے ان پر یہ اثرات ہیں تو ان پر سے بھی نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بہت آسان سا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اس کو کریں گے تو نظر بد کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بری نظر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی کو نظر بد لگی ہے تو ایک پانی کا گلاس آپ سامنے رکھیں پانی کا گلاس اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ کو سکسٹی ٹائم اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ یہ دعا پڑھ لینی ہے ایک تو یہ سورہ قلم پارہ نمبر انتیس سورہ قلم کی آیت نمبر اکامن وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ ذِكْرَ وَيَكُولُونَ اس آیت کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے گیارہ بار دروت پاک پڑھ لینا ہے اور آپ نے اس پانی پر دم کر کے جس کو نظر بد لگی ہے اس کو آپ نے دن میں تین بار پلانا ہے اگلے دن دوبارہ سے اس عمل کو کریں جب تک نظر بد کی علامات دور نہیں ہو جاتی تب تک روزانہ صبح کے وقت عمل کر لیں سارا دن وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں اسی بوٹل سے اسی گلاس کے پانی کو آپ دوسرے پانی میں مکس کر سکتے ہیں پوری فیملی اس پانی کو پی سکتی ہے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نظر بد کی جتنی بھی علامات ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو آپ اس عمل کو ضرور کریں آگے بھی شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امار اللہ